اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ 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 الرحی تو سب سے پہلے پیارے کائز کربی یہ میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ کچھ دن پہلے میں نے آپ کو ایک خبر لگائی تھی جس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ آٹھو سبسیڈی جو ہے وہ آرزی طور پر بند ہوئی ہے آٹھو سبسیڈی کے رقم جو ہوگی وہ انشاءاللہ اگلے ہفتہ تک ملنا سٹارٹ ہو جائے گی میں نے جب وہ پچھلے ہفتے ویڈیو بنائی تھی تو اس ہفتے کے بارے میں کہا تھا لیکن پیارے کائز کربیوں آپ کے سامنے کل اور پرسو کی رات میں مطلب کال کا دن اور پرسو کی رات جو ہے اس میں کسانوں کو آٹھو سبسیڈی کی رقم جو ہے وہ کافی لوگوں کو کافی کاشت کربائیوں کو حکومت کی طرف سے منتقل کی گئی تھی اور کسانوں نے سبسیڈی کی رقم جو ہے وہ حاصل بھی کر لی ہے ہاں ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں ایک ضرور میری بات کو عمل درامت کر لیں کہ کچھ کاشت کربائی ایسے ہیں جن کے کارڈ پر یہ سبسیڈی کے کوپن جو ہے ان کا ریپلے جو ہے وہ نہیں آ رہا شاید آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ریپلیک مطلب یہ ہے کہ جو رقم آ رہی ہے آٹھو تو کچھ کاشت کربائیوں کو میسج جو ہیں وہ نہیں مصول ہو رہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ آج ہی اپنے قریبی کنیکٹ بے ایچ بیل ڈیوائی سے جا کر اپنا شناختی کارڈ نمبر لے کر وہاں پہ اپنی رقم جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نہ کسی دوست کی سبسیڈی کے رقم جو ہے وہ آ گئی ہوگی یہ میں گارنٹی سے اور ہنڈرڈ پرسنٹ کہتا ہوں کہ آپ جو لوگ میرا چینل دیکھتے ہیں ان میں سے جتنی تعداد ہے تقریباً سولہ سو سے اوپر میری تعداد ہے جو سبکریبر ہیں فالور ہیں چینل پہ تو اس کی بات یہ ہے کہ تقریباً تیس پرسنٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کے پیسے جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کو معلومات نہیں ہے لیکن آج ہی اپنا کارڈ چیک کریں اور اپنی سبسیڈی کی رقم جو ہے وہ حاصل کریں اگر کسی دوست کی آگئی ہوگی تو پھر آپ نے میسیڈی پر کرنا ہے یوٹیوب پر تاکہ دوسرے لوگوں کو معلومات ہو سکے تو اب میں آپ کو بتا رہا تھا مونگی اور آٹو سبسیڈی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ آٹو سبسیڈی پھر ایک دن کے لیے حکومت نے چلائی ہے پھر آج در پر بند کار دی گئی ہے اور اسی طرح پہلے گندم کی سبسیڈی مل رہی تھی جو مرحلے چل چکے ہیں تیسرا مرحلہ اب جاری ہے اب کون کون سی سبسیڈی چلنے والی ہے اب دو سبسیڈی چلنے والی ہے ایک تو گندم کی جو سبسیڈی رہتی ہے اور دوسرا سپریگ کی سبسیڈی جو ہے وہ اب ملنے والی ہے اور تیسرا مجھے کل اپنیٹ ملی ہے کہ جن دوستوں کے کوپن ٹیلکو ہو گئے ہیں جن دوستوں کی ٹیلکو والی سبسیڈی کی رکم یہ ہے وہ نہیں آ رہی تو حکومت کہہ رہی ہے کہ کسانوں کو ٹیلکو والی جن کے رکم رکی ہوئی ہے وہ پہلے ان کو وہ ادا کریں اور باقی جو اب کوپن سینڈ کر رہے ہیں وہ اب دوبارہ ہوں گے تو ایک اور بھی میں آپ کو بات بتا دوں وہ یہ معلومات کل کی ویڈیو میں میں آپ کو کنفارم بتاؤں گا ایک مجھے معلومات یہ ملی ہے کہ اب حکومت نے تمام کارٹ جہاں وہ آٹو کر دی ہیں مطلب ویریفیکیشن نہیں ہوگی آٹو سبسیڈی ملے گی تو اس کی کنفارم میں آپ کو کل بتاؤں گا تو اسی لیے کپاس منگی اور تلی کی سبسیڈی کے کوپن جہاں بہت سے کاشت کر بھائیوں نے لگا لی ہیں تو پیارے کاشت کر بھائیوں انشاءاللہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے اب جب تھوڑا سا انتظار ہو رہا ہے بجٹ کا تو حکومت نے کسانوں کی سبسیڈی کی رقم جو ہے وہ آرزی طور پر روکی ہوئی ہے اور وہ بھی نیٹ ورک کی وجہ سے کیونکہ ملکی حالات جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور نیٹ ورک کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے یہ مسئلہ اور ایشو آ رہا ہے تو یہ ٹیل کو بھی اس لیے ہو رہے تھے کہ بسلہ اس لیے آ رہا تھا تو اب جو ہے انشاءاللہ تمام سبسیڈی کی رقم جو ہوگی وہ کسانوں تک پہنچنا شروع ہو جائیں گی تو اس طرح کنولا اور سرج مکھی کے بہت سے کاشت کر بھائیوں نے کوپن سنڈ کیا ہوئے ہیں تو ان کو بھی انشاءاللہ سبسیڈی کی رقم جو ہوگی وہ جلد آز جلد مل جائے گی ان کو بھی پریشانی کی ضرورت نہیں ہوگی اور پدھے 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 پدھے